آج کی ہماری وڈیو ہے گس ستمبر میں لگنے والی سبزییں ہم گس اور ستمبر میں کون سی سبزیوں کے بیجوں کو لگا سکتے ہیں تاکہ ہم ونٹر سیزن کی اور سمر سیزن کی دونوں سبزیوں کو اکٹھا لگا سکیں زمیدار آن لائن تو زمیدار آپ کے سامنے آکے بیٹھ چکا ہے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے شیئر کرنے والا ہوں تاکہ ہم اپنے گھروں کے اندر سبزیوں کے بیجوں کو لگا سکیں اس کے اندر میں آپ کو بتا دوں گا پنیری لگانے کا طریقہ کار بتا دوں گا بیج کہاں سے لیں گے اس کا بھی بتا دوں گا مٹی کا بھی کچھ ہم بتا دیں گے لیکن ہمارا فوکس ہوگا کہ ہم بیج کون سے والے لگا سکتے ہیں میرا نام ہے تنویر احمد ایسٹری ہوم کچن گارڈننگ سے مجھے امید ہے کہ سب دوست ٹھیک تھا کہوں گے میری وڈیو کافی دنوں بعد آ رہی ہے اس وجہ سے کہ عوض کا موسم بہت زیادہ ہے اور دوسرا آپ کا بھائی پھرنے گیا ہوا تھا جو وہ گھر والے کہتے ہیں نا بچ چویک انڈے پھردے ہی رہندا ہے تو وہ میں پھرنے گیا ہوا تھا سیار پہ نکلا ہوا تھا گلگت اور اس کردو کے لیے مشاہ اللہ بہت مزا ہے وہاں پہ فروٹ لگے دیکھیں اون لائن اور آپ کے ساتھ بھی میں نے ایک دو وڈیو شیئر کی تھی اگر جن دوستوں نے وہ وڈیو نہیں دیکھی تو وہ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل کے اندر موجود ہے آج اگست کی نو تریخ ہے جب میں یہ وڈیو کو ریکارڈ کر رہا ہوں اور یہ والی جو سیڈلنگ ہم میڈ اگست کے بعد سٹارٹ کریں گے اور ستمبر کے اند تک ہم ایزیلی ان بیجوں کو لگا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم کون سے بیجوں کو لگا سکتے ہیں جی ٹماٹر سے شروع کریں گے ٹماٹر کی آپ ہر قسم کے وریٹی کو لگا سکتے ہیں دیسی بھی بیج لگا سکتے ہیں اور ہائیبریڈ بیج بھی لگا سکتے ہیں ہائیبریڈ بیج کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ وہ کم جگہ پہ بھی آپ کو زیادہ ٹماٹر مہیا کر دیں گے وہ والے پودے اور ان پودوں کی صحت بھی بہت اچھی ہوتی ہے دیسی پودوں کی نسبت اس کے بعد چلتے ہیں گرین چلی کو لگا سکتے ہیں گرین چلی کی آپ وہ وریٹی استعمال کریں گے جو آپ ہائیبریڈ استعمال کریں گے ہائیبریڈ لگائیں گے تو آپ کو ریزلٹ اچھا ملے گا اگر دیسی لگائیں گے تو اس کے لیے سیزن نہیں ہے سیزن آؤٹ ہو چکا ہے وہ لگتا ہے جب گرمییں شروع ہو رہی ہوں تب ان بیجوں کو لگاتے ہیں لیکن اگر آپ ابھی اگست میں لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ مرچوں کے ہائیبریڈ بیج لگائیں گے اس کے علاوہ ہم قدو بھی لگا سکتے ہیں ہائیبریڈ بیج لگانے ہیں یہ اور اس کے علاوہ آپ کالی توری بھی لگا سکتے ہیں کور میں لگا سکتے ہیں مطلب چھلی ہیں جو چھلیوں کے یہ پودے لگے ہوئے ان کو ابھی دوبارہ پھر سے لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ بینگن گول والے لمبے والے وائٹ بینگن پرپل بینگن یہ سارے پیور بلیک جو بینگن ہے یہ سب کی وریٹی آپ ابھی لگانا شروع کر دیں گے گست کے مند کے اندر اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ آپ لیمن کے پودے بھی لگا سکتے ہیں آپ منٹ کو بھی لگا سکتے ہیں مطلب پدینہ لگا سکتے ہیں دھنیا لگا سکتے ہیں پالک لگا سکتے ہیں سلاد پتہ لگا سکتے ہیں سلاد پتہ کی ہر قسم کی وریٹی آپ ایزی لی لگا سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ یہ ویڈیو ساری کی ساری ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ بھی کرتا جاؤں گا تاکہ آپ میری ویڈیو کو دیکھ کر سیڈ لنگ کر سکیں اور یہاں پہ آتا ہے آپ کیرٹر لگا سکتے ہیں مطلب گاجریں لگا سکتے ہیں مولین لگا سکتے ہیں لال مولی سفید مولی آپ کوئی بھی مولی لگا سکتے ہیں اگر آپ گھڑکا بیچ استعمال کریں گے سفید مولی کے تو وہ فورٹی ڈیز کے اندر پوری مولی تیار ہو جاتی ہے آپ کو آروش کر کے آپ اس کو کھا سکتے ہیں فورٹی ڈی کے اندر اگر آپ تھوڑا سا لیٹ لگائیں گے مطلب ستمبر کے اندر لگائیں گے تو وہ والے بیچ آئیں گے جو میٹھی مولی ہوتی ہے سفید ایک کڑوی ہوتی ہے ایک میٹھی ہوتی ہے تو اگر آپ گس کے منت کے اندر جو لگائیں گے وہ آپ کو کچھ کڑوی کچھ میٹھی ملے گی اگر آپ ستمبر کے انڈ پر جا کے بیجوں کو لگائیں گے جو وہ بیج جائیں گے وہ میٹھی مولی کی بیجوں گے تو وہ آپ کو میٹھی مولییں کھانے کا بھی موقع ملے گا لال مولییں گول والی لمبے والی لال جو مولی لمبے والی اور گول والی دونوں کو لگا سکتے ہیں سفید مولی لگا سکتے ہیں گونگلوں کو لگا سکتے ہیں گونگلوں میل شلجم لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم کیا لگا سکتے ہیں اس میں چینیز کیبیج لگا سکتے ہیں بندگو بھی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ پاک چوئے پاک چوئے لگا سکتے ہیں پاک چوئے کے اندر میں نے کافی زیادہ ویڈیو بنای بھی ہوئی ہیں ہارویسٹ بھی کیئے ہیں وہ میرے چینل کے اندر موجود ہیں چینیز ویشٹیبل ہے یہ بند گوبی سے ملتی جلتی ہے لیکن یہ بند گوبی کی طرح بند نہیں ہوتی اس کا جو پتے ہیں وہ موٹے موٹے سے ہوتے ہیں اور یوں کھلے ہوتے ہیں اتنا خوبصورت ترین پودا یہ لگتا ہے آپ اسے نہ بھی کہیں تو آپ کو پودا ویسے دیکھ کر خوشی ہوتی رہے گی آپ کسی کو بھی وہ پودا دکھائیں گے تو آپ کو دیکھنے والا یہ کہہ گا کہ یہ مسنوی بودا ہے آرٹیفیشل بنا ہوئے لیکن وہ نیچرل اس طرح کا بودا ہوتا ہے اور انتہائی خوبصورت پاک چوئے آپ لگا سکتے ہیں اور یہ سب بیج آپ کو ملے گئے کہاں سے دراز سے بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ سی کے ڈی کی ویب سیڈ ہے اگر ویب سیڈ آن نہیں ہوتی تو ان کے نمبر پہ کال کر کے بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ گجران والے میں کہیں ہی رہتے ہیں تو گجران والے شیخ اپوراڈے کے قریب ویسٹیبل کی دکانیں موجود ہیں بیجوں والے ان سے بھی آپ کو یہ بیج مل جائیں گے اس کے علاوہ لہور کے اندر اگر آپ رہتے ہیں تو لہور میں جتنی بھی ویسٹیبل منڈی ہیں ان کے اندر سے مل جائیں گے اور اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی سی دکانیں اور بھی بنی ہوئی ہیں وہ آپ ان سے بھی لے سکتے ہیں آپ ہیپی سیڈز شوپ سے بھی لے سکتے ہیں وہ آن لائن ہیں بائی سیل کرتے ہیں ہیپی سیڈز شوپ کے نام سے ان کی ویب سیڈ ہے ان سے بھی آپ بیج اوڈر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم کیا استعمال کر سکتے ہیں جی آپ پاکستان میں کسی بھی ایریے میں رہتے ہیں تو آپ کو ویسٹیبل بیج ہیں نرسریوں سے مل جائیں گے اگر نرسریوں سے نہیں ملتے آپ کو ویسٹیبل منڈی کے اندر سے بھی یہ مل جائیں گے بیج کوئی روکر سائنس نہیں ہے بیجوں کو خریدنا اور یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ زرات والے بھی شروع کرنے والے میڈ اگست کے بعد ان سے بھی آپ کو پیکٹ مل جائے گا ون فیفٹی کا ہوگا شاید گالبن اب یا ہنڈر کا ہوگا اتنے کا ہوگا اور اس کے اندر آٹھ سبزیوں کے بیج ہوتے ہیں لیکن وہ سبزییں پتوں والی ہوتی ہیں اس کے اندر گاجریں ہوں گی شاید مولیوں کے بیج بھی ڈالے ہوتے ہیں باقی یہ دنیا پالا کی اس طرح کی چیزوں کے میتھی کے بیج وہ ڈالے ہوتے ہیں انہوں نے اگر آپ دوسری اگر سب دنیاں لگانا چاہ رہے ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے تو وہ ساری آپ کو آن لائن لینے پڑھیں گی یا خود جا کر کسی پرائیویٹ دکان سے لینا پڑھیں گے یہ والے بیج ابھی بات آ جاتی ہے کہ اس کی سیڈلنگ کب شروع کریں گے اس کی سیڈلنگ میڈ اگست کے بعد آپ نے شروع کرنی ہے اگر آپ کے میڈ اگست کے بعد بھی جا کے اگر آپ کے ایریے میں بارشیں ہو رہی ہیں تو آپ نے بارش سے بیجوں کو بچانا ہے آپ جس کملے کے اندر کیاری کے اندر پنیری لگانے والے ہیں تو اس کو آپ کور کر دیں گے تاکہ ڈریکٹ پانی بارش کا اس کے اندر نہ جائے اگر اندر جائے گا تو پانی زیادہ در تک رکے گا تو وہ آپ کے پودوں کو مار بھی دے گا اس وجہ سے آپ نے بارش کے پانی سے اس کو لازمی بچانا ہے ابھی بات کر لیتے ہیں مٹی ہی مٹی بہترین کردار ادا کرتی ہے آپ کے بیجوں کے لیے اگر مٹی اچھی نہیں ہے تو آپ کی سیڈلنگ اچھی نہیں ہوگی آپ کی پانیری اچھی نہیں ہوگی پانیری اچھی نہیں ہوگی تو آپ کے جو پودے ہیں وہ بھی اچھی گروت نہیں کریں گے مٹی کا بتانے سے پہلے یہاں سے تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتا دوں جو پانیری ہے وہ آپ کس چیز کی تیار کریں گے جیسے ٹرماتر کے پودے ہیں جیسے بند گوبی ہے پھول گوبی ہے ان کی آپ پانیری تیار کریں گے پیاز ہے تو اس کی بھی آپ پنیری تیار کریں گے گارلک کو آپ ڈریکٹ لگائیں گے پتوں والی جتنی سبزیں ہیں آپ ان کو ڈریکٹ لگائیں گے سلاد پتے کو ڈریکٹ لگائیں گے مولیوں کو ڈریکٹ لگائیں گے ان کی آپ کو پنیری تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک پودے سے دوسرے پودے کا فاصلہ آپ نے کم سے کم پانچ ہنچ کے قریب رکھنے ہیں اگر آپ کے پودے ہیں جس کے اوپر ٹرماتر بینگن وغیرہ لگنے ہیں مرچیں لگنی ہیں اس کا ایک پودے سے دوسرے پودے کا فاصلہ ایک فٹ کے قریب رکھیں گے بارہ انچ کا آپ گملاہ اسمال کر سکتے ہیں کسی بھی ایک پودے کے لیے ایک پودا لگانا ہے بارہ انچ کے اندر اگر آپ کے پاس جو دعہ انچ کا فٹ ہے تو آپ اس کے اندر دو پودے لگائیں گے اگر آپ کے پاس تھوڑی بڑی کیاری اویلیبل ہے کوئی جو دو فٹ تین فٹ کے قریب ہے تو اس کے اندر تین سے چار پودے لگیں گے اگر پتوں والی ہیں تو اس کا تو پھر کوئی سابنی آپ نے بیج پکیر دینے ہیں جتنے بھی بودے وہاں سے نکل آئے وہی بہتر ہیں آپ ساگ کو بھی لگا سکتے ہیں یہ ساری کے ساری انشاءاللہ ویجی شاید آپ کی اورگیننگ ہوں گی اورگیننگ کے لیے تو ہم گھر میں میند کرتے ہیں لگانے کے لیے اگر آپ نے کیمیکل استعمال کرنا ہے تو پھر ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ خود سستے داموں ہمیں مارکٹ کے اندر سے یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ اورگینی کو چاہے کم مقدار میں ہے آپ نے اس کو استعمال کریں اس کا بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہونے والا ہے مٹی کے اندر آپ مٹی کی دوبارہ بات کر لیتے ہیں کہ مٹی کے اندر آپ راک لازمی استعمال کریں گے وہ فنگل اٹیک نہیں ہونے دیتی جھڑکی بماری نہیں لگنے دیتی مٹی کے اندر جو کیڑے آ جاتے ہیں بیجوں کو کھانے کے لیے انشاءاللہ وہ ان کو بھی نہیں آنے دے گی اس کے لیے اگر آپ کے پاس راک نہیں ہے تو چار کول استعمال کر سکتے ہیں مطلب کولے انگیٹھی والے کولے جس پر صحیح کباب لگاتے ہیں تو اس کو آپ پیس کر بھی چار کول کو استعمال کر سکتے ہیں وہ کاربن کا کام بھی کرتے ہیں اور آپ کے پودوں کے لیے یہ بہترین فٹی لازر بھی وہ ہے اس کے اندر آپ پارنچ کے پورٹ کے اندر آدھا چمچ حلدی استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی فنگل اٹیک کو یہاں جڑ کی بماری کو نہیں لگنے دیتی مٹی کے اندر ہم کھاب کے طور پر کیا استعمال کریں گے اگر آپ کے پاس چھ ماہ سے زیادہ پرانا گائے کا گوبر مجود ہے تو آپ وہ استعمال کریں گے اگر وہ نہیں ہے تو آپ اس کے اندر ورمین کمپوشت استعمال کر لیں گے ابھی باکستان میں ورمین کمپوشت بہت ایزی طریقے سے مل جاتی ہے تو ورمین کمپوشت کا بھائی جہاں سے لے رہا ہے میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تو وہ فروغ بھائی ہیں جو فیصلہ باد کے اندر موجود ہیں ان سے میں اس وجہ سے بھی ورمین کمپوشت لے لیتا ہوں کیونکہ وہ اس کے اندر مٹی مکس نہیں کرتے اگر وہ مٹی مکس کریں گے تو بہت ساری ورمین کمپوشت آپ کو تیکنگ کے اندر ملیں گی تو چکین کریں اس کے اندر بھی مٹی مکس کی ہوتی ہے ویٹ وزن بڑھانے کے لیے تو اگر آپ فروغ بھائی سے لیں گے تو اس کی میرے سے اتنی گرانٹی ضرور ہے کہ وہاں پہ آپ کو مٹی مکس نہیں ملے گی جو ملے گی وہ ورمین کمپوشت ہی پیور ملے گی تو ان کی ورمین کمپوشت میں اپنے گارڈن کے اندر بہت سوال کر چکا ہوں یہ جو ابھی پیچھے چھلیوں کے بودے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اس کے اندر بھی میں نے ورمین کمپوشت ڈالی ہوئی ہے تو ورمین کمپوشت آپ کو بہت ساری جنجروں سے بچا دیتی ہے آپ کو گائے کا گوبر بھی خریدنے کی ضرور نہیں پڑتی گائے کا گوبر اگر آپ فریش والا ٹھا بھی لائیں گے ایک دو ماہ پرانہ بھی تو اس کے اندر دیمک لگنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں لگ بھی جاتی ہے میرے خود گارڈنوں کے اندر دیمک لگی بھی ہوئی ہے بہت ساری جگہوں پہ دیمکو ختم کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تو اس کے لیے آپ کو بلیک کلر کا گائے کا گوبر جو چھ ماہ سے زیادہ پرانہ ہو تو وہ آپ نے استعمال کرنا آتا ہے اگر وہ نہ ملے تو پھر ہمیں ٹینشن رہتی ہے تو اس کے لیے آپ ورمنگ کمپوز کہیں سے بھی لے لیں آپ کو ورمنگ کمپوز بہترین رہے گی اس کے اندر دیمک لگنے کے چانسز نہیں ہوتے اگر ورمنگ کمپوز اچھے والی لیں گے اگر ورمنگ کمپوز آدھی کچھی لے لیں گے آدھی پکی لے لیں گے تو اس کے اندر بھی چانسز ہیں کہ دیمک لگ سکتی ہے اس کے لئے ہم ایک خاص استعمال کرتے ہیں لیکوارڈ فارٹی لیزر وہ بھی کمال کی چیز ہے انشاءاللہ اس کے اندر بھی میں اوپر ویڈیو بنا دوں گا آر ریڈی میں نے ویڈیو بنای ہوئی ہے میرے چینل کے اندر مجود ہے آپ وہ ویڈیو دیکھ بھی سکتے ہیں تو آپ کا بھائی آپ کے لیے دوبارہ سے پھر سے بنا دے گا کیونکہ میں نے خود بنا کر دوبارہ اپنے پودوں کو استعمال بھی کرنی ہے میں ورمی کمپوسٹ اور لیکوارڈ فارٹی لیزر جو اورگینک بناتا ہوں وہ یہ دونوں چیزیں ہیں اور جو میرے پاس گائے کا گوبر پرانے والا ہے جو میں نے خود ایک سال سے زیادہ پرانا رکھا ہے وہ استعمال کروں گا اس کے علاوہ میں کچن ویشت استعمال کرتا ہوں کچن ویشت کی کمپوسٹ بنانا بھی بہت آسان کام ہے اور جو گاس ہے پتے ہیں ان کی خاد بنانا بھی بہت آسان کام ہے اس کے اوپر بھی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ویڈیو بنا دوں گا دیمک کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ تو دیمک اکثر لگ جاتی ہے تو لکڑی کو کھانا شروع ہو جاتی ہے کہیں اور پہنچنا شروع ہو جاتی ہے اس کے لیے دیمک کے کیمیکل ملتا ہے زہر ملتا ہے آپ نے دکان سے جا کر وہ لے لینے دکان والے کو کہیں کہ ہمیں زہر دے دیں پانی کے اندر آپ نے اس کو مکس کر رہے ہیں اور اس کو جہاں پہ دیمک لگی ہوئی ہے وہاں پہ اس کو فلٹ کر دینا ہے تاکہ وہ پانی جہاں جہاں جائے دیمک کے رستے ہو جاتا جائے گا اور وہاں پہ وہ دیمک کو ختم کرے گا ایک سے دو دفعہ آپ کو یہ استعمال کرنا پڑے گا تاکہ جو دیمک کے اندر لاروہ وغیرہ بھی پل رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ ابھی بات کچھ یوں تھی کہ گرمی ہے عباس ہے بہت زیادہ ہے لوگر کے اندر تو عباس بہت زیادہ ہوئی پڑی ہے کیونکہ اردگرد بارشیں ہو رہی ہیں گجرات والی سائٹ پہ ابھی کل شاید بارش ہوئی ہے تو ساری وہ حبس ہمارے لوگر کے اریے میں کٹھی ہوئی پڑی ہے اور اردگرد کے سراؤنڈنگ میں ہوئی ہے انشاءاللہ یہاں پہ بھی بارش ہونے والی ہے اس کے بعد زیادہ موسم اچھا ہو جائے گا مچھر بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے آپ کو بتا ہے تو میں تو سا سا یہ پورے گارڈن کی سفائی کرنے والا ہوں جو پرانے پودے ہیں میں ان کو نکال کے پھینک دوں گا ساری کیارییں ڈریس کر دوں گا اس کے اندر گائے کا گوبر پرانے والا یا ورمی کمپوز مکس کر کے وہ بنا دوں گا انشاءاللہ یہ مقدار ہیں یہ سب کچھ آپ کو میری ویڈیو کے اندر ترتیب سے آتی جائیں گی اور آپ ان کے اندر چھوٹی چھوٹی ویڈیو دیکھ کر بھی یہ کام کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو ہماری کافی لمبی ہوگی ہے باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں بتانے کے لیے تو ابھی یہاں پہ کلوز کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو بند کرتے ہیں تو ملتے ہیں کنیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اللہ حافظ بائی بائی